ہیلو گائیز آج ہم جانیں گے جتنی بھی کومنلی جو میڈیسن ہے جو کی ایسیڈیٹی گیس میں یا ہارڈ برڈ میں جو یوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں جانیں گے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ جو گیس یا ایسیڈیٹی ہارڈ برڈ اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو سمجھئے ہمارے انٹسٹائن میں ہمارے برڈی اس ٹومک کے پارٹ میں ایسیڈ تو بنتا ہے اور وہ بننا بھی ضروری ہوتا ہے اگر ایسیڈ نہیں بنے گا تو سمجھ لیجئے جو اور کمپوننٹ ہے جیسے کہ کیلسیم ہے آئرن ہے بیٹ ویلو ہے ان کا ایبجوپشن نہیں ہوگا اور اگر ایسیڈ نہیں بنے گا تو ڈائیجیسٹیو سسٹم نہیں ہونے گا اب کوششن یہ ہے اگر ایسیڈ بن جاتا ہے اگر جیادہ سکر جیادہ ایسیڈ بن جاتا ہے تو اس کی کیا وضائے ہوتی ہیں تو جب جیادہ ایسیڈ بن جاتا ہے سب سے پہلا ہے اگر کوئی پرسن کھانا کھا کر ٹیریک لیٹ جاتا ہے تو ایسیڈ بن جاتا ہے تو اور بھی چیزیں ہیں جیسے اگر کوئی سموک کرتا ہے تو بھی ایسیڈ زیادہ بن جاتا ہے ایلکول زیادہ پیتا ہے تو ایسیڈ بننے لگ جاتا ہے مسالے دار کھانا کھاتا ہے تو بھی ایسیڈ بننے لگ جاتا ہے کوئی زیادہ سٹریس یا انجائیٹی ٹینشن لیتا ہے تو بھی ایسیڈ بننا چالو ہو جاتا ہے اور نین لینے میں بھی اسے دکت آتی ہے اور ہو سکتا ہے جس جو بھی جس کا اوورویٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسیڈ کی پروبلم دیکھی گئی ہے اب دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اب دیکھئے ہم سب سے پہلے کے کرتے ہیں ہم بہت سارے مارکٹ میں ایسیڈ آتے ہیں ایسیڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اب اس میں کون کون سے ہیں جیسے کہ ڈائیزین آتا ہے جیلوسیل جیل آتا ہے میوسین جیل آتا ہے پیر ایم پیس جیل آتا ہے ٹھیک ہے ڈوم پیریڈون بھی ہم یوز کرتے ہیں بٹ اس میں جو ہے نا اینو بھی یوز کرتے ہیں اینو موسٹلی کومنلی یوز آتی ہے جو کی بینہ ڈاکٹر کے کنسل کرے ہم ایسی لے لیتے ہیں اینو کی بٹ اب اینو کا جو ہے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں اینو کے اب سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس میں سی اوٹو کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سی اوٹو کی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا ویڈ بڑھ سکتے ہیں اس سے اور چیزیں بھی پروبلم آ سکتے ہیں اس سے ڈائیزیشن تو ہمارا ایسیڈ تو رک جائے گا بٹ ہو سکتا ہے وہ وومیٹنگ کے تروں اوپر آئے ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں ایسٹو بلوکر جو ڈرگ ہیں ایسٹو بلوکر جو ڈرگ ہیں اس میں دیکھتے ہیں کون کون ڈرگ یوز کرتے ہیں جیسے رینیٹیڈین ہے فیموٹیڈین ہے جسے کے رینٹیک نام سے فیمٹیک جنٹیک ایسی لوگ جنٹیک ان کے نام سے یہ مارگڑ مار ایوی لیویل ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اب ان کا کام کیا رہتا ہے یہ بارہ گھنٹے کی طور پر کام کرتے ہیں بارہ گھنٹے کا برک ہوتا ہے اس میں بارہ گھنٹے بعد دوبارہ اتنے دینے پڑتے ہیں رینیٹین فیموٹیڈین ہے اتنا ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اور موسٹلی جو یوز بھی کرتے ہیں اس کو اب ہم آتے ہیں پی پی آئی پہ جنہیں پروٹون پمپ انیویٹر کہتے ہیں پروٹون پمپ انیویٹر پروٹون پمپ انیویٹر میں ہم موسٹلی جو یوز کرتے ہیں وہ ہے پین پین پوٹی اومیز ٹونٹی نیکس پرو ری بیم لینجول اب اس میں لینجول پراجول ہے اس میں پروٹون پراجول ہے اس میں یہ یوز کرتے ہیں اب یہ کچھ کرتے ہیں اس میں اس میں اسیڈیٹی کو کم کرتے ہیں گیس کی پروپلم کو بھی کر دیتا ہے اور ہائیڈ بن کی ساید چیزوں کو یہ کم کر دیتا ہے بس جو موسٹلی ایفیکٹلی جو ان سے جو یوز ہوتی ہیں جیسے ریبی پراجول ہے اس میں پروٹون لے وہ بھی اسی پی پی آئی میں یوز کرتے ہیں اب آتے ہم کچھ ایسی ڈرگ ہوتی ہے جیسے کہ پروکائنیٹک پروکائنیٹک اندرسنس جیسے کئی پرسنس کھانا کھا لیتا ہے اور اس کے بعد جو جو پیڑ میں کھانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اوپر کی اور آتا ہے ایسے اولٹی کے تھوڑھو اگر وہ میٹنگ کسی کو ہوتی ہے تو وہ اوپر آنے ہی کوشش کرتا ہے تو وہ میٹنگ ہو جاتی ہے اگر کسی کو روکنی ہے تو پروکائنیٹک ڈرگ میں آ جائیں گی اس میں کون کونسی یوز کرتے ہیں اس میں جیسے کہ ڈوم پیریڈون ہے اور لیو سل پرائیڈ بھی یوز کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے اب اس میں دونوں کمبینیشن بھی یوز کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے او میز ڈی پین ڈی پین ڈی پین آئی ایسے اومیک ڈی ایسے اومیک آئی اس میں یوز کرتے ہیں بھٹ اس میں جو کمبینیشن ہے وہ فیمیل میں ملک شکریشن کرتا ہے بھائیس کا یہ سائیڈ افکٹ ہے اگر کسی کو ڈائریہ ہے تو ہم پروکائنیٹک میں ڈوم پیریڈون اور لیو سل پرائیڈ نہیں دے سکتے ہیں اسے کبھی دینا نہیں چاہیے ٹھیک ہے دوستو بس اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا جو کی موسٹلی جو یوز ہوتی ہیں جو گیس میں یوز کرتے ہیں انڈیا میں وہ یہی یوز کرتے ہیں اور بھی بہت ساری ڈرگز ہوتی ہیں بہت جو موسٹ کومنلی ہے وہ یہی ہے اور دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ضرور نہ بھولیں اور ایسی ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہے تو سبسکرائب کریں جرور اور لائک کریں شکریہ شکریہ